لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام التحیت والاکرام علی رسول السخلین جد الحسن والحسین ابل قاسم و وسیعہی و وزیرہی و خلیفتہی امیر المومنین علی ابن عبی طالب قالب الاکرم حالب الاکل غالب مطلوب کل قالب اللذی دربتہو یوم الخندقے افضلو من عبادت اس قلین ابل حسن والحسین فاتح البدر والحنین خدا للعالمین و اہل بیتی طیبین طاہرین المعصومین اللذین ازہب اللہ انہم الرجسا و تہرہم تطیرہ اللہ 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 و قانا صایحم اند اللہ مشکورا لا شیم سبت المظلوم المختول المنہور بالکفاء و مطفون بکربلا بلانت اللہ علی آدائے مجمعین من یومنا حاضر الہ قیام یوم الدین اما آبادو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم من اراد اللہ بے الخین قضفا فی قلب ہی حب الحسین و حب زیارت صلوات اللہ 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 گرامی قدر حاضرین امام حسین علیہ صلوات و السلام کی قربانیوں کی یاد میں اور ان کی جناب زینب جیسی عظیم امت و بہادری میں عالی مثال رکھنے والی خاتون کی اس قربانیوں کو یاد کرنے کے تعلق سے یہ جلوس ازا شہر آزم گھڑ میں جس کی یہ افتتاح مجلس و آغاز کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں تھوڑی دیر تک امام حسین علیہ صلوات و السلام کی عظمت کے تعلق سے گفتگو کرنا مقصود ہے تاکہ امام حسین علیہ صلوات و السلام کی جو ذات ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جا سکے اور دنیا کے لوگ یہ محسوس کر سکے سمجھ سکے نئی نسل اس بات سے آگاہ ہو سکے گئے لیکن چھوٹی سی گزارش یہ ہے حضرت آل اگرامی آپ حضرات سے سمٹ کر تھوڑا سا اور آگے آجائیں آگے 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 حسین علیہ السلام پیغمبر اسلام کے نوازے ہیں اور وہی ہستی ہیں جن کے لئے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین و سیدہ شباب حلی جنہ یعنی حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں توجہ عدید آنے گرامی کائنات میں اب اس سے بڑی عظمت ہو ہی نہیں سکتی جو رسول کے دہن اقدس سے نکلی کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مقصد یہ ہے دیکھیں حدیث کا اس طرح سے ترجمہ کریں مقصد یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی جنت میں جائیں گے چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے اولیاء ہوں چاہے متقین ہوں چاہے ابرار ہوں چاہے ازادار ہوں ہر نیک شخص جنت میں جائے گا انبیاء جنت میں رہیں گے اولیاء جنت میں رہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ نے انشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں آپ کی زندگی میں نے وفات پائی حسن اور حسین کی ولادت سن تین اور سن چار ہجری میں ہوئی تو سات آٹھ سال کے یہ لوگ بچے ہیں اور جنت میں جو لوگ بھی پہلے اور بعد کے جتنے انبیاء اولیاء گزریں ان کی عظمت ہے کیا کہنا اور اس کے بعد آپ یہ کہہ گے دنیا سے رخصت ہو کہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار آواز دی اگر حسین کی معرفت کے بعد میں کوئی حدیث بھی نہ ہو کوئی آیت بھی نہ ہو یہی حدیث ہو تو حسین کی ہمالیائی شخصیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اس لیے کہ جہاں کی سبر آیا ہو اس جنت کے سردار کا نام حسین ہے جہاں سب کو شہریت مل رہی ہے انبیاء اور علیاء کی حیثیت سے وہاں حسن حسین جیسے لوگ سردار اسی لیے ہم نے دامن دامان کیونکہ حسن حسین اس شخصیت کا نام ہے رسول اسلام نے رشاد فرمایا تو عزیدان اگرام میں نے کہا کہ تعارف کے بعد میں یہ حدیث بہت واضح حدیث ہے اور پھر کسی مذہب کے لوگوں کو یہ کہنے کا حق ہی نہیں ہے اس لیے کہ فریقین کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کسی مذہب کے لوگوں کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ حسین کیسے بلند ہے حسین اس طرح سے بلند ہے کہ بھائی کسی بھی مفضول کو کسی بھی فازل پر کسی بھی بازم شخصیت پر کیا نہیں بنایا جا سکتا حاکم نہیں بنایا جا سکتا اور حاکم بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عظمت ان کے مقابلے میں زیادہ ہے اور میں عظمت کے لیے صرف اتنا کہوں کہ ساری دنیا جب یہ پائنات میں سب سے عظیم ہستی کس کو مانتے ہیں جس کا کلمے میں نام ہے محمد الرسول اللہ جس کا کلمے میں نام ہے جس کا ازان میں نام ہے کسی بھی مذہب کی مذہب اسلام رکھنے والے کسی بھی مذہب کی ازان میں محمد رسول اللہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہو سب کے کلمے کا جز ہے محمد رسول اللہ تو مسلمان کا ہر طبقے فکر ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ازان و اقامت جب دیتا ہے کوئی مسلق رکھتا ہو آلہ حضرت سے لے کسی مسلق کے ماننے والے سب کہتے ہیں ازان میں اقامت میں اشہد انہ محمد یعنی اللہ کی توحید کے بعد محمد صاحب کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا بڑک پن نہیں ہے بھائی حضور کے سامنے کسی کا بڑک بن نہیں ہے توجہ ہے نا شیعہ کی ازان ہو سنی برادران کی ازان ہو سنی حضرات میں کسی مسلق کے پیروکار کی ازان ہو کسی مسلق کا کلمہ ہو اللہ کے بعد اگر کسی ذات کی عظمت کا اعلان ہے کسی کی رسالت کی گواہی ہے جس پر انسان مسلمان ہوتا وہ کس کی گواہی ہے محمد رسول اللہ کہے یعنی سب سے بڑی ہستی خدا کے بعد اگر کوئی ہے جیسا کہ فارسی کے شاعر نے کہا کہ بات از خدا بزرگ توی قصہ مختصر خدا کے بعد تو ہی بزرگ ہے سب سے اب اس کے بعد کچھ کہنا نہیں ہے ایک سلوات محمد 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 تبچہ حتی دانے کے نامی بعض خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہے خدا کے بعد سب سے بزرگ ہستی کا نام محمد عربی ہے میں نے بتا دیا کہ دورانہ مقصود نہیں ہے ان الفاظ کا یعنی کلمے کی جان اللہ کے بعد روح اسلام محمد رسول اللہ ازان و عقامت عبادت کی شان محمد رسول اللہ بچو اشہدو انہ محمد رسول اللہ بچ زمین کہتی ہے ہم محمد عربی کے صدقے میں آسمان کہتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم خلق نہ ہوتے ہم آئے شجر حجر کائنات کی ہر شے ستار جان سورج یہ ذرہ ذرہ سب کہتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے صدقے میں اس سے بڑا کوئی نہیں اب میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ سب آپ کے صدقے میں ہے آپ کیا کہتے ہیں آواز دی حسین من و آن بن الحسین ساری کائنات میرے صدقے میں میرا وجود میری بقا سب کچھ حسین کے صدقے میں اسی بنیاد پر یہ اسلامی فرقے جو ہیں وہ انکار نہیں کر سکتے اسی بنیاد پر عزیز آن اگرامی میں نے دیکھا اس حسین کی عظمت کو کوئی کیا سنجھ سکتا ہے جسے رسالت کے ہاتھوں نے دیکھئے یہ ایک بہت بڑے تاریخ کے جملے یہ تاریخ کے عوراق ہے جنہیں سمیٹ کر ایک جملے میں میں پیش کر رہا حسین کی سے کہتے بتاؤں جسے رسالت کے آغوش میں جو پرمان چلا جبرائیل نے جس کا چھولا 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 ارے اس سے بڑا سردھار اور اس سے بڑا مقرب بارگاہ الہی تمام فرشتوں کا اسطاب قرآن لانے والا جس کا چھولا چھولا خود وہ کتنا سلوار رجم جبرائیل نے جس کیا چھولا چھولا خاتم المرسلین نے جسے دوش پہ چڑھا یا ارے پوری کائنات عظمتوں کے کاندھے پر جسے بلند کرے اللہ جسے بلند کرے اسے محمد عربی کہتے ہیں محمد جسے اپنے عظمتوں سمیت اپنے کاندھے پہ اٹھائے اسے حسین توجہ حدیث آنے گرانی اچھا اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ جبرائیل نے جبرائیل نے جھولا جھولا آیا ایسی عظیم ہستی تبچھو کیجئے گا نشل ہو رہا ہے یہ بیغان اب ایسی شخصیت ہے کہ خاتم المرسلین نے دوست پہ چڑھایا اب اللہ ناز اٹھائے تو پتا چلے عبادت حالتِ نماز میں حسین پشتِ رسول پر آگے اب اگر اللہ آج اتروا دے تو پتہ یہ چلے گا کہ حسین کی عظمت نہیں ہے اور اگر مفتی آزمِ قسطن دنیا شیخ سلیمان حنفی قندوزی اگر نکھ دیں کہ سرکار کی نماز کے این عالمِ سجدہ میں جب حسین آئے تو انہوں نے لکھا کہ جنابِ چبرہیل آئے وہ بازوے سرکار رہ گریفتن اور سرکار کے بازو کو پکڑا سرکار ہفتاد بار ذکرِ سجدہ گفتن سرکار نے ستر مرتبہ ذکرِ سجدہ کیا ترا نماز تصورِ حسین بود اس نماز میں حسین کا بار بار تصور نمازِ سرکارِ دو عالم میں حسین کا بار بار تصور میں نے کہا مسلمان کہیں یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے مقابلے میں یہ تو شرک ہو گیا آواز دی کہ یہ شرک نہیں ہو سکتا کبچھو حضید علیہ رامی یہ شرک نہیں ہو سکتا اس نماز میں بار بار تصورِ حسین تھا لکھا وہاں نماز بائیسے ازدیادِ سواب شد اور وہ نماز سواب میں زیادتی کا سبب بنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز میں حسین کا تصور آ جائے وہ نماز زیادتی سواب کا سبب بن جاتی ہے حسین کو اللہ نے اپنی این حالتِ نماز میں نماز میں اترنے نہ دیا کس سے پوشت سے بہت طوچوں کیجئے غردانی رامی کے امین کسامنے ایک سلامات بردی مہم God اللہ اللہ وَعَذِدَانِا گِ رَمِ اللہ نے ناز اٹھائے کہاں پر این حالتِ نماز میں تاکہ دنیا کوئی محصد جائے نماز میں کسی کی ناز برداری نہیں کی جاتی نماز میں دراسہ بھی خیالی دھر سے ادھر ہوا نماز رخشت ہوئی یہ کونسی نماز ہے کہ پیغمبر کی بھی نماز صحیح ہے نماز میں تو کچھ بھی خیال آ جائے تو بھائی تمام فرقشنا یہ کہتا ہے نماز خشو خضو نہ رکھتی ہو اگر نماز میں کسی دوسرے کا تصور آ جائے غیر اللہ کا دھیان آ جائے تو نماز رخشت ہو جاتی ہے آج یہ کیسی نماز ہے اور لکھا ہے کہ نمازی اٹھوٹ کے سجدے سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیش ایمام جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہا ہے تو جب بھی اٹھتی ہے نگاہ سجدے سے تو حسین کی زیارت ہوتی ہے کیا سر رہنا کس کی زیارت ہوتی ہے اللہ تعالی کی نماز میں زیارت مانے عربی ہو فارسی ہو اردو زیارت مانے دیکھنا نہیں اردو میں بولتے کہ بہت دین ہو گیا آپ کی زیارت نہیں ہوئی یعنی آپ کا دیدار مؤثر نہیں ہوا تو زیارت کے مانے دیکھنا البتہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جب دیدار اور زیارت ہو تو سلام کر کے اس لیے کہ سلام سے پہلے اسلام میں کوئی کلام نہیں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو امن کی دعوت دے دو سلام علیکم کا مطلب کیا ہے میری طرف سے تم سلامتی میں ہو میری طرف سے کوئی عذر نہیں ہوگا میری طرف سے تم کیا ہو سلام علیکم یعنی میری طرف سے تم پر سلامتی ہو بھئی توجہ کیجئے گا جانگرمی تمہاری میری سلام علیکم اسلام نے کہا کہ سلام پہلے کر لو اس کے بعد کلام کرنا اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تو یہ ہوئی زیارت دیکھنا ہوا زیارت اب اس کے بعد پہلے دیکھنے کے بعد فورا ہوا سلام علیکم یہ روز مرہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں شیعہوں کے سنیوں سب کے یہ جملے ہیں ارے بھائی آپ کی تو زیارت ہی نہیں ہو رہی ہے ہے نا دیکھا آپ نے اس کے بعد زیارت جب ہوئی تو سلام علیکم بولی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہے تو آج تک یہ کوئی کسی جگہ کا بھی مسلمان کرتا ہے زیارت ایک دوسرے کی کرتا ہے اسلام بھی کرتا ہے تو پیداد نہیں سمجھتا تو واری سے نبی کریم حسین کی زیارت کر کے اگر کہے کوئی اسلام علیکم یا بابد اللہ تو کیسے بھی دت ہو جائے گی تو مچھو جانے گا تو نماز ہے این حالت نماز میں حسین پشت رسول پر ہیں سارے صحابہ کرام کو زیارت ہے حسین ہو رہی ہے بار بار اور میں نے حوالہ دیا کتاب کا کہ مفتی آزم قسطن دنیا جو پہلے کیپٹل تھائرات کا ہے نا قسطن دنیا انہوں نے کہا ہنفی ہیں انہوں نے کیا کہا بہت بڑے مفتی ہیں ان کی کتاب کا نام ہے ینابی المہدت یعنی محبت و مہدت اہلی بیت کے چشمیں اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ حضور نے ستر مرتبہ ذکر سجدہ کیا بھائی کسی نماز میں اتنی فرصت اگر مل جائے کہ ستر مرتبہ ذکر سجدہ کو ہی کرے تو دوسرے آدمی کو اپجیکشن ضرور ہوگا کہ فرادہ ہوتی نماز تو جتنی دیر چاہتے لگا لے دیر یہ تو دیکھیں اس لئے میں پڑھنا ہوں تاکہ برادران جہاں سے بھی سن رہے ہو انہیں نماز کے علاوہ بھشت کے علاوہ سے مثال اگر دی جائے تو ٹھیک نہیں ہے تو کم سے کم یہ دیکھیں تو فرادہ اگر نماز پڑھتے آپ تو ستر مرتبہ پڑھ رہے ہیں صاحب شریعت ہیں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب جماعت سے نماز ہو رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ جب اسلام کا حکم ہے کہ جماعت میں کون ایسا ہے کہ جس کی عمر مثلا دیر تک تہارت نہ باقی رہے کوئی دیر تک کھڑا نہیں ہو سکتا ہے نا پہر کھاپ رہے ہیں کمزوری کی بنیاد پر لہٰذا سب کو ملا کے جماعت کا یہ حکم ہے کہ جماعت تھوڑا جلدی سے ہو تاکہ سب کی تہارت رہ جائے سب نماز میں خشو و خضو سے آ جائیں دھائی پارے والا سورہ پکھرانا شروع کر دو ہاں کہ کتنے کے وضو ٹوڑ جائیں اور بیچارہ خالی شرمندگی میں کہ نکلیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کیا ہو گیا وہ کھڑا رہے نماز ہو چاہے مت ہو دیکھیں کسی پر جب عبادت لمپی لا دیے گا اسلام نے ایسی کوئی تکلیف نہیں دی ہے سمجھ رہے ہیں تو اس میں یہ بھی دکت ہے کہ اب آپ اشارہ سمجھتے ہیں کہ نیت بات کے کھڑے ہو گئے اب بھائی امام صاحب حافظ جی پر ہموں نصیر ہے اب پتہ رہی کتنی دیر تک پڑھیں گے اور اگر رمضان شریف ہے تین دن چار دن پانچ دن میں قرآن ختم کرنے کا شوق ہے تو لمبی اگر چھڑ گئی تو آپ کا وضو رہے کہ نہ رہے ہم سے مطلب نہیں ہے تو اب بیچارہ بغل والا اس لیے چھت چاپ کھڑا ہے کہ اب میں نکلوں گا تو پہچان لیا جاؤں گا کیا ہو گیا کیوں نکل گیا لہذا نماز ہو چاہے مت ہو کھڑا ہوا ہے تو اچھو دیدانے گرامی تو ایک نماز پیغمبر نے بھی ایسی پڑھائی جس میں ستر بار ذکر سجدہ کیا اور مفتی آزم نے لکھا اس نماز میں اللہ کی تھی نماز لیکن تصور تھا حسین کا تو میں نے سوچا نماز کا حشر کیا ہوا تو لکھا کہ وہ نماز سرکار کی ہے سرکار کی نماز ہے صحابے کرام جماعت میں ہے جہاں پر رسول اللہ تو سجدے میں ہے لہذا خلی یاد حسین اور تصور حسین ہے اور صحابے کرام کے ہاتھوں یاد الہی کے ساتھ ساتھ زیارت حسین ہے کیا سنوے ہیں تو بچوہ لیا زیارت حسین زیارت میں نے بتائی دیا کہ دیکھنا زیارت حسین بھی ہے میں نے پوچھا ان کی نماز کہ وہ نماز بائی سے ازدیاد سواب شود سرکار کی نماز جس میں حسین کی یاد شامل تھی اور دن کی نماز کی بنسبت سواب میں زیادتی کا سبب بنی اور دن کی نماز کی بنسبت آج کی نماز زیادتی ہے سواب کا سبب بنی تو جب امام پیش امام کی نماز حسین کی یاد سے سواب میں زیادتی کا سبب بنی تو جتنے معموم ہیں ان کی بھی نماز تو صحیح ہوئی نا بلکہ سواب میں زیادتی کا سبب بنی اللہ نے بتا دیا حسین کی ناز برداری اپنی مسجد میں اپنے حضور سے اپنے حبیب سے این حالت سجدہ میں صحابہ کرام کے درمیان کر کے بتایا خالی حضور حسین کی ناز برداری نہیں کرتے اللہ بھی حسین کی ناز برداری اللہ اللہ توجہ دیدانے گرامی تو میں نے کہا کہ جو دامنے وقت میں گنجائش ہے اس کے اعتبار سے دوسری بات کہ حسین کی عظمت کیا ہے جسے رسالت کے ہاتھوں نے غزہ نہیں لے ایمان کی آغوش میں پروان چڑھا وے کسی کی بسم اللہ کوئی بڑا مولانا کر دیتا ہے تو فوٹو اب آپ کا زمانہ پہلے تو فوٹو بھی نہیں تھا تو لوگ فوٹو دکھا کے تصویر دکھا کے کہتے ہیں علیہ صاحب کیا کہنا فلاں صاحب مفتی صاحب نے ان کی بسم اللہ کہا تو بسم اللہ اگر کوئی بزرگ عالم کرا دے مشتہد عالم وقت کرا دے تو شان میں اضافہ ہو جاتا ہے علیہ جس حسین کو رسول نے سب کچھ سکھایا سلامات میں دے بہتا ہے اللہ امالیہ جسے رسالت کے ہاتھوں نے غزہ کھلائی ایمان کی آغوش میں جو پروان چڑھا جبرائیل نے جس کا جھولا میں نے ایک ایک جملے میں پورے پوری تاریخ کو جبرائیل نے جس کا جھولا جھولا ہے سید الملائکہ ہے نا جبرائیل نے جس کا جھولا جھولا ہے خاتم المرسلین نے جسے دوست پہ چڑھایا ارے رزوان جس کے لئے درزی بنا کہاں کہاں سے سمٹی ہیں آسمتیں زہرہ نے آسمان سے جس کی چوکھٹ پہ اتر کے پیشانی رکھی زہرہ نے جس کی چوکھٹ پہ پیشانی رکھی اور آئیے تو بتا دوں ہر کو جس کی ایک نظر انعیت نے علیہ السلام بنا دیا ہو اس ہر کی پہ اس کا یاد سلامات میں دیا ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ آج حسین کو عزیدہ نگرامی ہر شخص عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے خراجِ حقیدت وقت کی دامن میں گنجائش رہیں صرف ایک جملہ ہے کہ پیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے کیا کہاں گیا شیر میں سرمنِ راز شہادت کے راز کی اگر تفسیر بیان ہو جائے وضاحت بیان ہو جائے تو مسلمان و بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا روزہ مسلمانوں کا قبلہ روزہ شپیر ہو جائے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بزر شاعرِ مشرق وہ کہتے ہیں کہ بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شپیر ہو جائے کیوں قبلہ ہو جائے گا بھائی قبلہ تو اپنی جگہ پر ہے اے شاہر مشرق اللہ ماہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی آپ کو کفر کا فتوہ دے دے اور یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے ہے کہ اگر حسین کی شہادت کراس اگر بیان ہو جائے تو سارے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے ابھی تک تو شیعہ کو پریشان کیا جاتا ہے ہے نا اب تو پورے مسلمان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کا روزہ قبلہ روزہ شبیر ہو جائے یہ کیسے ممکن کہنے لگے سمجھنے کی کوشش کر رہا میں نے ایک کتاب لکھی ہے کس نے مہتیس دہلوی نے اس کتاب کا نام ہے برادران اسلام کے لئے یہ پیش کر رہا ہوں انہوں نے لکھا سرش شہادت ہے دونوں شہادتوں کا راز اس کتاب کا کیا نام ہے دونوں شہادتوں کا راز چک ہے کس نے لکھا مہتیس دہلوی نے کس کی کس کی شہادت امام حسن زہر سے شہید ہوئے امام حسین مقتل میں شہید ہوئے کہنے لگے دونوں حسنین کریمیں رسول اللہ کے نوازے بھی ہیں اور قرآنی اعتبار سے مباحلے کے اعتبار سے فرزند ہونے کا شرق بھی ہے تبچھا نادیم وہ لکھتے ہیں کہ دونوں شہادتوں کا راز کیا ہے کہنے لگے اللہ نے اس کتاب میں پورا یہی ثابت کیا اتنے بڑے مہتیس جس کو کوئی سنڈی بھائی بھی کاٹ نہیں سکتا مہتیس سر و شہادت ہیں میں یہ لکھتے ہیں ان دونوں شہادتوں کا راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے حبیر کو سب سے بڑا کائنات میں عزمتوں والا پیدا کیا سب سے باکمال پیدا کیا اسی لئے تو تمام انبیاء کے سردار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کے سردار سرکار دو عالم کو کمال ہی کمال سراپا کمال پیدا کیا اللہ نے مگر ایک کمال ان کے ہاں دقیقت تھی کہ وہ کمال دو طرح سے تھا یعنی شہادت کا کمال اور شہادت دو طرح کی ہے ایک سری شہادت جو زہر سے ہوتی ہے جو زہر سے شہادت ہوتی ہے اس کو شہادت شری کہتے ہیں اور ایک شہادت جو میدان میں ہوتی ہے اس کو شہادت جہری کہتے ہیں انہوں نے لکھا کہ اگر اللہ تعالی ان دونوں کمال سے نوازنا چاہتا اپنے حبیب کو تو کیا کرتا بھئی ایک مرتبہ اگر زہر سے شہادت دے دیتا تو کون والی شہادت نہیں پاتے میدان والی نہیں پاتے اور اگر میدان والی دے دیتا تو زہر میں نہیں پاتے اور پانا دونوں کو تھا لہذا اللہ نے اس چیز کو کیا کیا کہ روکا اور یہ دونوں چیزیں ان کے نوازوں کے ذریعے سے یہ مہدتی صاحب نے لکھا کہ مل گئی یعنی شہادت ہوئی حسین کی اصل میں شہادت کس کی ہے رسول کی اس لیے کیوں نہیں پاتے ان کا کریڈٹ ان کو ملنا شہادت ہوئی حسین کی اور یہ اصل میں شہادت کس کی ہے یہ کونوں نے لکھا میں نے کہا مہدتی صاحب یہاں تک تو بہت اچھا بنایا قلعہ رسول اللہ کو عظمت دینے کے لیے لیکن جب شہادت حسین کی رسول کی شہادت ہو گئی شہادت حسین کی رسول کی شہادت ہو گئی تو اتنا اور بھی قلم سے جملہ لکھ لیجئے کہ حسین کا قاتل رسول کا قاتل حسین کا قاتل رسول اکشال اللہ سلام بس بس عزیزو ظاہر ہے کہ اب چلو اس کی آماد کی ہے چند لمحے معال مجلس کے علوان سے اسی بنیاد پر یہ جلوس حسین کا جو نکلتا ہے ہر ایک عقیدت مند جو امن و امان کا پجاری ہے وہ بھی حسین کو ہاتھ چھوڑ کے سلام کرتا ہے لکھا ہے کہ ہاتھ دونوں چھوڑ کر پرنام ہندو تک کریں ایسے دیوتا سے مسلمان کس لیے بیزار ہیں توجہ ہے نا کربلا ہے راج دھانی مملک السنسار ہے سارے جگ پر فاطمہ کے لالکہ دکھا ہے اور سنیں وہ ہندو بھائی اور یہ جو پرشاشن کے لوگ آئے ہیں کہ حسین نے کیوں بیعت نہیں کی ایک ادھرمی نے کیا شبیر سے بیعت طلب ایسی بیعت سے علی کے لالکہ دکھا ہے اس لیے کہ دھرم والا کبھی ادھرمی کی بیعت نہیں کر سکتا ایئر بابِ عزا حسین نے گلہ کٹا دیا مگر باطل کے سامنے اپنے کو چھکایا نہیں ادھرمی کے سامنے اپنے کو چھکایا نہیں آج اس کا جلوسِ عزا ارے اس کے عزم کی تعریف کرتے ہوئے آج اس کی چلوسِ عزا چہلوم کے عنوان سے ایئر بابِ عزا میں میسے دے دوں آج کربلا میں ارے چہلوم منانے کے لیے حسین کی بہین واپس آ رہی ہے ارے ظالموں نے مردانہ لڑائی اگر مردوں سے کیجی اس خاندانِ رسالت کی عورتوں نے کیا کیا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا کیا تھا ایئر بابِ عدا ابھی آپ کے سامنے وہ مندر آئے گا یہ ذلجنہ لائے جائے گا سیارت کے لیے یہ گھوڑا اس حسین کی آدھگار ہے دیکھیں آپ کے ہاں بھی سنی بھائیوں کے ہاں بھی ہندووں کے ہاں بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو خبر دینے کے لیے کسی کو بھی ہجا جاتا ہے ایئر بابِ عدا بتاؤ رسول کا نوازہ مارا گیا قیمے تک کون خبر پہنچائے ارے نبی کا نوازہ مارا گیا ارے یہی ذلجنہ تھا کہ جس نے ارے اپنے آقا کو اپنی پشت سے اتارا بڑی دیر تک کھڑا رہا جو ظالمین آگے بڑھتے تھے یہ اپنے پیروں سے انہیں زخمی ارے میرے رہتے ہوئے کسی رادے سے میرے آخر کے پاس آ رہا اللہ اکبر اسی لئے یہ ذلجنہ کی یاد منائی جاتی ہے بس ارباب عدا سنی آخری فقرہ ایک مندل وہ آئی کہ جب اسی ذلجنہ نے اپنی پیشانی کو خون حسین میں ترکیہ اور خیمے کے دروازے پر آگے کا اے سکینہ ارے تمہارا بابا مارا گیا میں بھی یتی تم بھی یتی پہل بھی مولا کا ہو گیا اسی بنیاد پر عزیز آنے گرامی بس دو فقرے اور سن لیجئے آخری جملوں میں آج اسی یاد میں یہ پرچم بھی جس اب پاس کا پرچم جو علم کی شکل میں آگے آگے آتا ہے لکھا ہے کہ جب اسے لوٹا گیا اور اسے ظالم کے پاس پیش کیا گیا تو وہ دیکھ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا تازم کے لئے کہا کیوں تازیم کرتے ہو کہا اس لیے کہ یہ کس کے ہاتھ میں تھا پہلے یہ بتاؤ کہا گیا کہ حسین کے بھائی عباس کے ہاتھ میں کہا کیوں اس کی تازیم کرتے ہو کہا اس لیے کہ اتنا بہادر لگتا ہے کمانڈر کا کام کیا ہے پرچم کو بچانا ارے اس نے اپنے کو زخبی کر لیا علم جگہ جگہ سے مگر اسے گرنے نہ دیا بس عزیزہ نے گرامی حسین کی بہن آئی قید شام سے چھوٹ کر چہلو منہ نے اپنے کو ناکے سے گرا کے کہا اے بھائیہ حسین تیری امانہ سکینہ کو زندان شام میں کو بھائیہ محب کرنا میں تیرے پرسے کے لیے اے بھائیہ تمہاری بہن تھی میں یہ بازو پت گئے مگر اے بھائیہ سر نہیں جگہ میرا اے بھائیہ تمہیں پرسا دینے آئی مگر اے بھائیہ مگر اے بھائیہ